باہر یزید بستامی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے ولی گزرے ہیں بلا تو معارفت کا بہت انچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کبھی لا جواب ہوئے ہیں کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیو آپ کو جواب نہ آیا ہو کہا کہ یہاں ایک دفعہ میں لا جواب ہوا کہا کہ حضرت کونسا موقع کہا کہ یہ وہ موقع تھا کہ بلق کا ایک نوجوان مجھے ملا بلق کا تو بلق کا نوجوان ملا اس نے مجھے ایک سوال کیا اب ظاہر ہے کہ بلق کے اندر تو ابراہیم آدم جیسے لوگوں کا فیضان پھیلا ہوا تھا ابراہیم آدم جیسا بادشاہ جیسے بادشاہ کو ٹھوکر ماری اور پھر بلق کے اندر کا فیض پھیلا وہاں تو بچے بچے کے اندر ہی ولایت و معارفت کی خوب پیدا ہو چکی تھی تو اس نوجوان نے پوچھا کہ چاچا جان زود کیسے کہتے ہیں زود کیسے کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ زود اسے کہتے ہیں کہ مل جائے تو شکر کریں نہ ملے تو صبر کریں اسے زود کہتے ہیں تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ ہسا کہا کہ چاچا جان یہ کیا زود ہوا یہ زود تو بلق کے کتوں کو بھی حاصل ہے یہ زود تو بلق کے کتوں کو بھی حاصل ہے کہ ان کو مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں یہ کیا زود ہوا میں بڑا حیرار ہوا کہا کہ ہمارے بلک کے اندر زودی سے کہتے ہیں نہ ملے تو صبر کریں مل جائے تو اوروں کو دے دیں اللہ حکم تکبیر کیا لوگ ہیں بھئی کیا زود کی تعریف کی کہ نہ ملے تو صبر کریں مل جائے تو اوروں کو دے دیں فرمایا یہ زود ہے ہمارے ہاں تو حقیقت یہ تو زود اس کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ قنات پیدا کرتے ہیں اور حج کی جب انسان عبادت کر کے آتا تو اس کو قانے ہو جانا چاہیے جو اس کو ملے اس پر صابر و شاکر قنات ہاں عبیر پوشاکے پہنے اب اس کی نگاہ اس پر نہ رہے کیوں کہ اللہ پر ایسی نگاہ ڈال کے اب آیا ہے کہ اب اللہ کے غیر اس کی کوئی قیمت نہ ہو اب اللہ ہی کی طرف دوڑنا اور اللہ ہی کو پانے کی حرس پیدا ہو جائے تو حرس مضموم یہ مطلوب نہیں ہے ہاں حرس محمود ہے یہ مطلوب ہے اور حرس محمود اسی انداز سے پیدا ہوتی ہے موسیقی موسیقی